لائک ساتھ احترام زویل احتشام مؤزز و محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے محبوب کے نالین پاک کے تصدق سے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کے اندر آداب زندگی سیکھنے اور سکھانے کی سعادت کی تیسری نشست میں میں اور آپ حاضر ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا آنا مل بیٹھ کر سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان لمحات کو ہمارے لئے توشہ آخرت بنائے جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں اسے دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے دن کے لئے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے مصافحہ معانکہ اور بوسہ مصافحہ ہاتھ ملانے کو کہا جاتا ہے معانکہ گلے ملنے کو کہا جاتا ہے اور بوسہ چومنے کو کہا جاتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہے مصافحہ جو ہے یہ صافحہ سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کشادگی چڑائی اور مصافحہ کے معنی ہے کہ ایک ہاتھ کی اہتیلی کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملانا ہمارے ہاں ایک روایت کہیں کہیں پایا جاتا ہے کسی کسی انسان کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ جب اس سے کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو وہ آگے سے یوں کر دیتا ہے یوں بلکل مطلب اس کے آخری جو حصے ہوتے ہیں ہاتھ کے تو وہ اس کے ساتھ ملتے ہیں یہ ایک غلط آنداز ہے میرے استانز پرنسپل جو میرے جامعہ وہ مجھ سے نہیں مطلب جو لوگ ان کے ساتھ ایسے کرتے تھے ان سے بڑا ناراض ہوتے تھے کہ مصافحہ کا معنی ہے کہ جو ہتھیلیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے بلکل سامنے آ جائے اس طرح سے ہاتھ ملانا ہے جائے تو ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ رب العصد کوئی مقام عطا کر دیتا ہے چاہے وہ محراب و ممبر کی وراثت کا ہو یا دنیا کے کسی عہدے کا ہو مصافحہ بلکل گرم جوشی کے ساتھ کرنا چاہیے ایسا کریں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں دو ہاتھ سے مصافحہ کریں اور تھوڑا سا ہاتھ ہلائیں گرم جوشی کے ساتھ کسی سے ہاتھ ملائیں تاکہ آپ کے دل میں اس کے لئے محبت پیدا ہو اور اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو اور معانکہ یہ انک سے بنا ہے گردن سے گلہ جسے آپ کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں آمنے سامنے آ جائیں اور وہ مل جائیں جو ہم گلے ملتے ہیں اس کو معانکہ کہا جاتا ہے چند مسائل سن لیں کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مصافحہ دو ہاتھ سے کریں ایک ہاتھ سے نہ کریں نمازِ جمعہ کے بعد اور عید کے بعد جو ہمارے ہاں یا نمازوں کے بعد معمول ہے کہ مسافحہ کیا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں تو اگر اس کو بدعت بھی مانا جائے تو یہ بدعتِ حسنہ ہے بدعتِ سیئیہ نہیں ہے اور دوسری بات اس کی اصل تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کے فضائل انشاءاللہ رزیز آگے آئیں گے آپ سنیں گے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مسافحہ کے وقت ہاتھ کو ہلانا چاہیے غیر محرم کے ساتھ مسافحہ کرنا حرام ہے قطعن حرام ہے محرم کے ساتھ مسافحہ کیا جا سکتا ہے اجنبی عورت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا اور غیر محرم کے ساتھ بھی بلکل نہیں کیا جا سکتا علماء اور مشائخ کا مسافحہ کرنا ان کے ساتھ یا جو بڑے مشائخ ہیں بہت بڑے بڑے علماء ہیں ان کے دست بوسی کرنا قدم بوسی کرنا یہ اچھا عمل بھی ہے مستحب عمل بھی ہے اور جائز بھی ہے گلے ملنا برہنہ حالت کے اندر یہ حرام ہے بولیے کیا ہے حرام ہے اور یہی بات یاد رکھیں کہ مرد مرد سے گلے مل سکتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ گلے مل سکتی ہے یعنی کہ مرد کا مرد کے ساتھ بھی برہنہ حالت کے اندر گلے ملنا یہ جائز نہیں ہے اپنی ولاد کا سر چومنا بچوں کا سر چومنا بزرگوں کا سر چومنا یہ بھی باعث عجر و ثواب ہے اگر اس کو سنت سمجھ کر کیا جائے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کو چومہ کرتے تھے اور کسی کو سجدہ کرنا معانکہ کرتے وقت یا مسافحہ کرتے وقت اس حد تک جھک جانا کہ جتنا رکوع کے اندر جھکا جاتا ہے اس عمر کی بھی قطعن اجازت نہیں ہے اس سے کم حالت میں جھکنا کسی حد تک تسلیم شدہ ہے لیکن اتنا جھک جانا کہ جتنا رکوع کے اندر جھکا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے آئیے چلتے ہیں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں نکل کیا حضرت قطعہ فرماتے ہیں قلت لعنس میں نے حضرت انس سے کہا اکانت المصافحت فی اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالنا ام وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ آپس میں ہاتھ ملایا کرتے تھے تو اس پر انہوں نے فرمایا جی ہاں حضور کے صحابہ ایسا کیا کرتے تھے بوسا دینا اور یہ کتنا مبارک عمل ہے سنیئے امام بخاری اور امام مسلم کی متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن بن علی و اندہ اقرع ابن حابس فقال الاقرع ان لی عشرت من الولد ما قبلت منہم احد فناظر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال ملا یرحم لا یرحم اوکما قال علیہ السلام حدیث کا آخری حصہ ہم نے متعدد دفعہ سنا ہے وہ کیا ہے تاقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا کسی دوسرے پر اس پر رحم نہیں کیا جاتا لیکن یہ کس موقع پر فرمایا امام بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کے اندر امام حسن بیٹھے تھے اور حضور نے ان کا بوسا لیا ہمارے ہاں کئیوں کو عادت ہوتی ہے کہ اولاد کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ باپ ہونے کا مطلب یہ ہے غصہ دکھایا جائے ذرا روب ڈال کر رکھا جائے محبت سے بات نہ کی جائے اس کو عزت نہ دی جائے اولاد کو اور اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے غصے میں رہا جائے روب کے ساتھ رہا جائے لیکن سنیے آقا دو عالم نے جب امام حسن کا بوسا لیا تو حضرت اقرہ بن حابیس ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بچے ہیں میں نے کبھی کسی کا بوسا نہیں لیا آپ حسن کا بوسا لے رہے ہیں تو اس پر حضور نے دیکھا اور پھر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا تو یہ اپنی اولاد سے محبت کرنا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے حضرت عسید بن عدیر آپ فرماتے ہیں کہ رجل من الانسار قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاج يدحقهم فتعنه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في حاصلته بعود فقال اخبرنی فقال اخبرنی استبر قال ان عليک کمیسا وليس علی کمیس فرفع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کمیسه فاحتدنه وجعل یقبل کشحه قال اندما اردت احازا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عسید بن حدیر آپ فرماتے ہیں کہ ایک انساری صحابی تھے وہ ایک محفل کے اندر بیٹھ کر کچھ تنظر مزا فرما رہے تھے تو آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ادھر سے گزرے تو حضور نے اپنی چھڑی کے ساتھ ان کے پیٹ کو ہلکا سانبھا دی جیسے بندہ پیار میں کرتے ہیں نا کوئی اچھی کسی کی بات اچھی بھی لگے اوہ یا اچھا دیار اس طرح کیا بات کی ہے تم نے اس طرح جو بندک پسند آتے تو حضور نے اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ ان کے پیٹ پر یوں مارا تو انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے مارا ہے میں اس سے آپ کا بدلہ لوں گا آپ سے اس کا بدلہ لوں گا تو آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص حضور سے بدلہ نہیں لے سکتا امتی نبی سے بدلہ نہیں لے سکتا یہ اصول ہے شریعت کا کسی صورت میں نہیں لے سکتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لئے فرمایا امت کی تعلیم کے لئے حضور نے فرمایا کہ اچھا تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر بدلہ لے لو تمہیں اجازت ہے تو اس پر انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب چھڑی ماری تو میرے کمیز میرے اوپر کمیز نہیں تھی آپ نے کمیز پہنی ہوئی ہے آپ کمیز اتار دیجی صحابی کے لارڈ دیکھیں اس پر حضور نے یہ نہیں فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھے اس طرح کی بات کرنے میں تمہیں پتہ نہیں میں ہوں کون میرا مرتبہ کیا ہے میں کتنا بلند مرتبہ ہوں خاتم النبیین ہوں انبیاء کا امام ہوں اللہ کا محبوب ہوں حضور نے کچھ نہیں فرمایا فرفعن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے کپڑا مبارک اٹھا دیا وہ صحابی اٹھے اور حضور کے ساتھ لپٹ گئے اور حضور کے پیٹ مبارک کو چوم کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو اس نیت سے آپ کے لئے عرض کی تھی کہ میں آپ کے پیٹ مبارک کو چومنا تو مجھے چلے چومنا بھی یہ اس میں کوئی شرک ولی بات نہیں آتی ہے اگر آپ کسی کی تعظیم کی خاطر اس کو چوم بلکہ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ چومنا شرک کی نفی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا ہاتھ چومتے ہیں یا کسی کے قدم چوم لیتے ہیں اپنے کسی مرشد کے یا کسی بڑے کے تو یہ شرک ہو جاتا ہے بلکہ نہیں یہ شرک نہیں یہ شرک کی نفی ہے اب آپ پوچھیں گے کیسے شرک یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اس کی صفات کے اندر اور اس کی صفات کے تقاضوں کے اندر کسی دوسرے کو شریک ٹھیرا ہے اب کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو چوما جا سکتا ہے بولیے وہ ذات ہمارے چومنے سے پاک ہے ہم چوم کر اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ جس کو ہمارے سامنے جو بیٹا ہے یہ رب نہیں ہے بلکہ رب کی مخلوق ہے رب کا بندہ ہے اور قدم بوسی کرنا اور دست بوسی کرنا یہ کس طرح سے جائز ہے سنن ابی دعوت کی حدیث پاک ہے اور بھی کتب کے اندر بے شمار حوالے ملتے ہیں لیکن فی الحال میں موقع کی مناسبت سے سنن ابی دعوت کی یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں حضرت زارے وہ فرماتے ہیں وہ عبد قیس کے وفد کے اندر تھے وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینے آتے ہیں حضرت زارے فرماتے ہیں ہم جب مدینے آتے تو سواریوں سے اتر کر دور لگاتے کہ جا کر حضور کے قدم بھی چوم لیں حضور کے ہاتھ بھی چوم لیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قربان جائیے فرماتے ہیں قالت مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهُ سَمْتًا وَحَدْيًا وَدَلًّا وَفِي رِوَایَتِ حَدِيثًا وَكَلَامًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن فَاطِمَةً قَانَ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ اِلَيْهَا فَأَخَدَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَحَ وَعَجْلَسَهَا فِی مجلسِهِ وَكَانَ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ اِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَعَجْلَسَتْهُ فِی مجلسِهَا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے آدات کے اندر اتوار کے اندر کردار کے اندر کال کے اندر فیل کے اندر سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور کے مشابہ نہیں دیکھا اور حضور محبت کی طریقہ کرتے تھے اولاد سے محبت بتانا چاہ رہا ہوں اس زمانے کے اندر اس معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ ترگورد کر دیا جاتا تھا میرے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ آتی حضور اپنی مسلط سے کھڑے ہو جاتے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا بوسہ لیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تو اپنی بیٹیوں کو یہ مقام بھی دیا کریں ان کے ساتھ اس طرح کی محبت بھی کیا کریں اپنی اولاد کے ساتھ اور اس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا معمول کیا تھا آپ کا معمول یہ تھا کہ جب حضور جاتے ہیں تو پھر آپ بھی کھڑی ہو جاتی حضور کی دست بوسی کرتی اور حضور کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا دیتی تو یہ دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے دست بوسی کے حوالے سے رکھی یا اولاد کے ساتھ محبت کرنے کے حوالے سے رکھی کہ اولاد کو چومنا بھی کتنا باعثِ عجر و ثواب ہے اس نیت سے چومیں کہ میرے آقا اپنی بیٹی کو چوما کرتے تھے اللہ کی عزت کی قسم اتنا ثواب ملے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے چاند ہم سب دیکھتے ہیں چاند ہم سب دیکھتے ہیں کبھی اس نہیں دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ جو آپ حدیثِ رسول سن کر جس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کریں گے آپ کی زندگی کے اندر بہار آ جائے گی لوگوں کی آپ کی دلوں میں لوگوں کے لئے محبت پیدا ہوگی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے محبت پیدا ہوگی آپ خود بھی آیا کریں گھر والوں کو بھی لائے کریں اوروں کو بھی ساتھ لائے کریں یہ آدابِ معاشرت ہیں یہ آپ کو اتنی نیتی آتا کریں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے چاند میں ارز کر رہا تھا ہر ایک دیکھتا ہے لیکن کبھی صرف اس نیت سے چاند کو دیکھ لیں کہ میرے آقا دیکھا کرتے تھے تو آپ کو سواب میں دے گا آپ کی زندگی کا ہر ہر لمحہ عبادت بنتا جائے گا انشاءاللہ جتنا آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جڑ جایا کریں گے حضرتِ براہ بن عاظب اب مسافہہ کرنے کی کیا باعثِ عجر و سواب کام ہیں اور معانکہ کرنے کے حضرتِ براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا مِن مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ عَيْنِ يَتَفَرَّقَا امام ابو دعوت نے بھی لکھا امام ترمزی نے لکھا امام ابن ماجہ نے لکھا امام احمد بن حنب علیہ المسنت کی اندر لکھا آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور آپس میں مسافہہ کرتے ہیں تو اس سے قبل کہ وہ جدا ہو جائیں اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب جب ہم ہر نماز کے اندر یہ معمول بنائیں گے ہر نماز کے اندر جماعت کے بعد ہمارے ہاں جو عموم ہیں لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں لوگ اس کو کچھ اور کہتے ہیں لیکن ادر ہمارا معمول یہ ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ ہم دیکھیں کہ جب ہم مسافہہ کریں گے تو جتنی نمازوں کے دوران دو نمازوں کے دوران جتنے گناہوں کہ اللہ رب العزت معاف کرے گا بولیے میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے میری بات غلط ہو سکتی ہے امام احمد رضا کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے غلط ہو سکتی ہے لیکن آمینہ کے لال کی بات کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مریض کی آیادت کا طریقہ سنیے امام احمد بن حنبل نے مسنت کے اندر امام ترمزی نے لکھا مشکات میں صاحب مشکات نے لکھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَال تماما عیادت المریض اَنْ يَدَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى جِبْحَتِهِ اَوْ عَلَى يَدِهِ فَيَسْعَلَهُ كَيْفَهُوَا فَيَسْعَلُهُ كَيْفَهُوَا وَتَمَامَ تَحْيَاتُكُمْ بَيْنَكُمُ الْعَلْمُصَافَحَاتُ وہ فرماتا ہے کہ آقا عیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی مریض کی آیادت کے لیے جائے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے محبت کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ایسے کسی کو سہلانہ پیشانی کے اوپر یہ ایک محبت کی علامت ہوا کرتا ہے یا پھر حضور نے فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس کا ہاتھ تھام لے لیکن وہ اصول مد نظر رہے گا کہ مرد مرد کا اور عورت عورت کا یا پھر آپ محرم محرم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں اس طرح سے ہاتھ پکڑیں اور پھر پوچھو بھائی اب تمہارا کیا حال ہے اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور حضور نے فرمایا اچھی آیادت یہ ہے جو مکمل آیادت ہے کسی کرنا اس کا عمل یہی ہے یا پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور اتنی دے بھی نہ رکھیں کہ اس کو تکلیف ہو یا اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور پھر اس سے پوچھے کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے اور پھر یہ فرمایا کہ جو ملنا ہے وہ مکمل کب ہوتا ہے جب تم مصافحہ کرتے ہو ہاتھوں کو دوسرے کے ہاتھ میں دیکھ کر ملا لیتے ہو حضرت شعب شعبی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ روایت فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقا جعفر اکن ابی طالبین وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب دو روایات آگے بھی ایک اور بھی ہیں ان دونوں کو ملا کر بیان کر رہا ہوں آپ جب حبشا سے واپس لوٹے ہجرت کر کر تو یہ فتح خیبر کا دن تھا جس دن خیبر فتح ہوا اتفاقا آپ بھی حبشا کی ہجرت سے واپس اسی دن لوٹیں تو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور نے ان کو گلے سے لگا لیا معانقہ کیا اور آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر بن ابی طالب حضور کے چچے زادہ بھائی ہیں مولا کائنات سیدنا علیہ المرتضاء کے بھائی فرمایا جعفر مجھے یہ نہیں مطا معلوم ہو رہا کہ مجھے خیبر فتح کرنے کی خوشی زیادہ ہے یا تیرے واپس آنے کی خوشی زیادہ ہے تو دوسروں سے اس طرح محبت کرنی چاہیے آخری حدیث پاک جو ان سب کا فائدہ کیا ہوگا مسافحہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا تحائف دینے سے کیا فائدہ ہوگا آخری حدیث پاک سنا کر آج کی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال او کما قال علیہ السلام آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسافحہ کیا کرو ہاتھ ملایا کرو یہ تمہارے اندر سے کینے کو ختم کر دے گا بغض کو ختم کر دے گا دشمنی کو ختم کر دے گا عداوت کو ختم کر دے گا تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے گا اور فرمایا وَتَحَادُوا وَتَحَابُوا وَتَذْحَبُوا شَحْنَا اور تم ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو اس سے تمہارے درمیان آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا اور یہ تحفہ ضروری نہیں یہ بیڑی بینگی چیز ہو کوئی بہت قیمتی چیز آپ ایک دوسرے کو تحفہ دیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی سے مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے اگر آپ پچیس تیس سال پرانی بات کریں تو ہمارے ہاں جب محلوں کا کنسپٹ ہوا کرتا تھا صحیح معنی میں جو محلے تو ہم کتنی محبت تھی آپس میں ہر ایک کے ساتھ محلے کی بیٹی کو ہر شخص اپنی بیٹی سمجھتا تھا اپنی بہن سمجھتا تھا اب اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا تب چھوٹے چھوٹے تحفوں کا تبادلہ ہوا کرتا تھا اگر آپ سوچیں تو وہ کیا کرتے کسی نے ایک اچھا سالن بنا لیا ایک پلیٹ نکال کر ساتھ والے کو بھی بھیج دی کہ یار چلو وہ بھی میرا بھائی ہے چلو وہ بھی کھا لے گا انہوں نے اچھا بنا لیا کچھ انہوں نے اس کو بھیج دیا یہ کوئی اتنا قیمتی تحفہ تو نہیں تھا لیکن یہ ان چیزوں سے کیا ہوتی تھی محبت پیدا ہوتی تھی اور لوگ آپس میں مل جل کر رہتے تھے ادلہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ